دوستو انیس سو چین میں میں ریلیز ہونے والی بولی اوٹ کے مشہور میسٹر پرپیکٹ امر خان کی فلم راجہ ہندوستان یہ ایک کامیاب ترین فلم تھی اور اس نے پانچ فلم پیئر ایوارڈ جیتے تھے اس فلم میں امر خان کے کردار اور اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا لیکن یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس فلم میں امر خان کے کردار کو پاکستان کے چاگلیٹی ہیرو اور پرنس اپرو مینس سر وحید مراد صاحب کی مشہور فلم خدا اور محبت سے کائپی کیا گیا تھا اور نہ صرف یہ کہ امر خان نے وید مراد کی اداکاری اور کردار کو نقل کیا تھا بلکہ وید مراد کے ہیر سٹائل لباس اور سر پر ٹوپی کو بھی امر خان نے نقل کیا تھا اور راجہ ہندوستانی کا کردار بلکل وید مراد کی فلم خدا اور محبت کی کاربن کائپی تھا دوستو وید مراد صاحب صرف پاکستان کے نہیں بلکہ پورے ایشیا کے ایک آئیکونک ایکٹر تھے اور مارلن برانڈو، جیمز دین، دلیب کمار، دیوانند اور راج کپور کی طرح وید مراد کے بیل لباس، ہیر سٹائل اور چال ڈال کی لوگ نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے بولیوڈ میں جتندر، اجی دیوگن، وینوت کنہ اور امر خان نے وید مراد صاحب کے کردار اور ہیر سٹائل اور لباس کو کائپی کیا امر خان نے فلم رنگیلہ میں وید مراد صاحب کی فلم وعدہ میں ان کے کردار لباس اور سر پر ٹوپی کو خوب کائپی کیا لیکن راج اندوستانی میں امر خان نے وید مراد صاحب کی فلم خدا اور محبت کے پورے کردار کو ہی کائپی کیا اگرچہ دونوں فلموں کی کہانیاں مختلف ہیں لیکن دونوں کے کرداروں سو فیصد ایک جیسے ہیں جن لوگوں نے خدا اور محبت اور راج اندوستانی دیکھی ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میسٹر پرپیکٹ نے لیڈی کلر کو کس طرح کائپی کیا تھا خدا اور محبت میں وید مراد ایک انپل اور سادہ غریب ٹیکسی ڈرائیور ہے جو سر پر ایک خوبصورت توپی پہنے ہوئے ہیں اور ایک ولایتی لیل کی بابرہ شریف کو ٹیکسی میں گماتا ہے اور اس کے ساتھ ٹوٹی پوٹی مزاہیہ انگریزی بولتا ہے اس دوران ایک گونڈا ٹیکسی ڈرائیور بابرہ شریف پر آوازیں کستا ہے جس پر وید مراد اس کی پٹائی کرتا ہے اور آخر میں دونوں کی شادی تیہ ہو جاتی ہے لیکن بابرہ شریف کی بین کی ساس ان کے درمیان سازش کراتی ہے اور فلم کے آخر میں دونوں مل جاتے ہیں اب راجہ اندوستانی کو لیجئے اس فلم میں بی امر خان نے ایک سادہ اور ایماندار دہاتی ٹیکسی ڈرائیور کا کردار ادا کیا ہے اس کے سر پر بھی ٹوپی ہے وہ بھی ایک مالدار اور تعلیمیاب تعلیل کی کرشما کپور کو اپنی ٹیکسی میں گماتا پیراتا ہے اور اس کے ساتھ ٹوٹی پوٹی انگریزی میں بات کرتا ہے اس دوران چند گھنڈے کرشما کپور پر آوازیں لگاتے ہیں جس پر امر خان انہیں پیٹتا ہے اور جب ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو کرشما کپور کی سوتیلی ماں ان میں سازش کراتی ہے دوستو وید مراد اور امر خان دونوں خوبصورت اور بہترین اداکار ہیں لیکن اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ بتانے کہ وید مراد ایک عظیم اداکار تھا جس کی صرف پاکستان میں ناقدری کی گئی اگر وہ ہالیوڈ یا بولیوڈ میں پیدا ہوتے تو آج مارلنگ